آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قفضے میں میری جان ہے ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے اس میں ساتوں زمینیں ڈال دو ان کی دریاں، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو پھر جتنوں یہ قائونی ورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر پانچوں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر چھٹا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر ساتوں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو جنت کی فاؤنڈیشن ساتوں آسمان ہے ساتوں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے اس کو بھی ڈال دو دوزب کو بھی ڈال دو جبریل کو بھی ڈال دو میکائیل کو بھی ڈال دو اسرفیل کو بھی بٹھا دو اسرائیل کو بھی بٹھا دو لوح محفوظ کو بھی بٹھا دو کرسی کو بھی ڈال دو اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو اللہ کو ہٹا کے زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو ایک طرف ڈال دو اور ایک چھوٹے سے پرجم پر لکھو لا الہ الا اللہ اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو تو میرے نبی نے فرمایا اور ذات کی قسم جس کے قلب میں میری جان ہے لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا اس مبارک محفل میں آپ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اوپر والی بھی کہو لا الہ الا اللہ یہ سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وہ کلمہ سنا ہے جس کی میرے نبی نے مثال دی ہے کہ والذی نفسی بیدی ہی وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لوجی اب السماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما تحتہن وما بینہن فوضین فی کفت المیزان و لا الہ الا اللہ فی القفع لرجحت بہن لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قفضے میں میری جان ہے ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے اس میں ساتوں زمینیں ڈال دو ان کے دریاں ان کے سمندر ان کے پہاڑ ان کے جنگل ان کے انسان ان کے جانور ان کے کھیتیاں ان کے گھر ان کی مشینیں ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو پھر یہ پورے سورر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو پھر جتنوں یہ کا یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر پانچوں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر چھٹا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو پھر ساتوں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو جنت کی فاؤنڈیشن ساتویں آسمان ہے ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے اس کو بھی ڈال دو دوزب کو بھی ڈال دو جبریل کو بھی ڈال دو میکائل کو بھی ڈال دو اسرفیل کو بھی بٹھا دو اسرائیل کو بھی بٹھا دو لوہ محفوظ کو بھی بٹھا دو کرسی کو بھی ڈال دو اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو اللہ کو ہٹا کے تمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو ایک طرف ڈال دو اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو تو میرے نبی نے فرمایا اوزاد کی قسم جس کے قدر میں میری جان ہے لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دے اس میں نام اللہ ہے بولو اللہ اس میں نام اللہ ہے اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ایک مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے سمندر سے ہی بنا دو وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْحَةُ أَبْخُرُ پھر ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دو پھر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْدِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ پھر پوری دنیا کی درخت کاٹ کے ان کے کلم بنا دو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ بناو میں بنا کے دوں کتنے لندن میں انگلن میں اور یورپ میں کتنے درخت ہیں اور میں افریقہ میں گیا ہوں وہاں کے جو ملک جنگل سے پھرے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا ہوں تو جنا بڑا درختوں کا خزانہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کارٹ کے کلم بنا کے تمہیں پکڑا دوں ان عورتوں کو بھی ان مردوں کو بھی اور سب کو میں علم دوں بڑا زبردست اور پھر ان کے آگے میں پیپر رکھ دوں اور میں کہوں کہ یہ سات سمندر کی سیاہی ہے اور یہ قلم ہے اور تم سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک کٹھے ہو جاؤ اور میری تعریف لکھو ڈبوبو اور لکھو تم لکھتے لکھتے آجز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلالے سورے ساتوں آسمان کے فرشتیں آئیں اور وہ بھی لکھنا شروع کریں پھر وہ بھی تھک جائیں گے یہاں ساڑی بس ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بولا لے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے وہ لکھنا شروع کریں لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے اور ان کی بس ہو جائے گی پھر اللہ رسولوں کو بولائے تین سو تیرہ رسول ہیں ان کو اللہ کا لکھو میری تعریف وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں پھر اللہ چار بڑے نبیوں کو بولائے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو لکھو میری تعریف وہ بھی لکھیں اور لکھتے لکھتے تھک جائیں پھر آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بولائے محمد مصطفیٰ کو بولائے جس کو پیار کیا جس سے محبت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قابق حسین وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفْقِ الْعَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا کیا لمبی چوڑی تعریف اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی فرما رہا ہے سب رسولوں کے سردار سب رسولوں سے زیادہ علم والے میرے محبوب اب آپ کی باری ہے آؤ میری تعریف لکھو فرشتے بھی تھک گئے نبی بھی تھک گئے رسول بھی تھک گئے انسان بھی تھک گئے شاعر بھی تھک گئے خطیب بھی تھک گئے عدیب بھی تھک گئے عورتیں بھی تھک گئے مرد بھی تھک گئے عالم بھی تھک گئے انپڑ بھی تھک گئے اب آپ کی باری آؤ اور میری تعریف لکھو اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کر رہے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے تو آخر میں کہا اللہ کہہ رہا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْجِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ ایک دن آئے گا کہ سمندر خوشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا اتنا بڑا اللہ ہے اللہ اپنا تعریف کر رہا ہے آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سنو آپ کو بھی اللہ سنو اللہ کہتا ہے اللہ اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ میں ہوں اللہ میرا نام ہے اللہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے اللہ کا نام اشور نہیں ہے اللہ کا نام گوڈ نہیں ہے اللہ کا نام اللہ ہے اللہ ہمارے برے صغیر میں انڈو پاک میں ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں خدا خدا ایک انسان کا بنائے ہوا لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے اللہ نے اپنا نام جو چھنا وہ ہے اللہ البولو اللہ پھر کہو اللہ کی قسم یہاں تم سے زیادہ فرشتے ہیں سارے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں عرشوں پہ اللہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا نام یہ در و دیوار سن رہے ہیں جہاں ہر وقت کیا سے کیا ہنگامیں ہوتے رہتے ہیں تو اللہ پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہوا میرے جیسا کوئی ہے نہیں میرا کوئی شریک نہیں میرا کوئی مثل نہیں میرا کوئی بدل نہیں میری کوئی ٹکر کا نہیں میرا کوئی وزیر نہیں میرا کوئی وہ مجلس سے شورہ نہیں ہے میرے کوئی میں کسی کی حفاظت کا حفاظت کے لیے کسی فرشتوں کا موتاج نہیں عرش فرش لوہ قلم کرسی کا موتاج نہیں اللہ لا الہ الا ہوا یہ اللہ نے اپنا تعرف کروایا کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے سوا کسی کو مت پکارو میرے سوا کسی کے آگے مت جھگو میرے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ بلاؤ صرف مجھے بلاؤ مجھے بلاؤ